بیہار کے ایک اور لال کا ٹیم انڈیا میں ہوا چین اس کھلالی کا بچپن گریبی میں بھی تا لیکن محنت سے پایا مقام یا کھلالی رنجی، ایرانی اور انڈیا اے کے لیے کر چکا ہے کمال اب اپنی رفتار سے ٹیم انڈیا کو دلائے گا خیتاب بھارتی ایک کرکیٹ ٹیم میں بیہار کے ایک اور بیٹی کی ہوئی انٹری بیہار کا لال بلے باجی کے ساتھ ہی گندواجی میں بھی دکھائے گا کمال بیہار میں ایک کہاوت جس میں بڑے اپنے چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں پڑھوگے لکھوگے بنوگے نواب کھلوگے کدوگے بنوگے خراب ٹھیک اسی کہاوت کو دھوراتے ہوئے بیہار کے بیٹے نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیہار میں جب آپ اپنے ماتا پتا سے کہیں گے کہ آپ کرکیٹ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ ہمیشہ نہیں کہتے ہیں چاہتے ہیں کہ میں پڑھوں اور اچھی ناوکری پاؤں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے کھلاڑی کے بارے میں جس کا چین انڈین ٹیم میں ہوا ہے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بیہار کے لال مکیس کمار کے بارے میں مکیس کمار کا چین بھارتیہ ٹیم میں ہوا ہے دچھین پھرکا کے ساتھ ہونے والے ونڈے سریج میں بیہار کا یا کھلاڑی بھی پچھیوں کو اپنی رفتار سے پرسان کرتا ہوا دکھائی دے گا مکیس کے بھارتیے ٹیم میں چین پر پردیس میں جسن کا محول ہے مکیس بہت ہی سدھارن پریوار سے آتے ہیں پچھلے سار ان کے پیتا کی مردی ہو گئی تھی وہے کلکاتا میں آٹو چلا کر اپنا جیبن یعنی کہ کلنے کی پریوار کا بھرن پوسن کرتے تھے مکیس نے کہا تھا کہ رنجی ٹروپی فائنڈنل سے پہلے ان کے پیتا جی کا برین اشٹوپ کے چلتے ندن ہو گیا انہوں نے کہا کہ میں بہت بھاوک ہو گیا تھا سب دھوندلا سا لگ رہا تھا جب تک میں بنگال کے لیے رنجی میں نہیں کھیلا تب تک میرے پیتا کو نہیں لگتا تھا کہ میں پروپیسنل یعنی پیسے بیر طور پر کھیلنے کے لیے اچھا ہوں ان کو سکت تھا کہ میں کابل ہوں یا پھر نہیں مکیس نے آج اپنے محنت کے دم پر کر دکھایا کہ وہ کتنے کابل ہیں آج اگر مکیس کے پیتا اس دھرتی پر ہوتے تو وہ جرور خوص ہوتے اپنی گندواجی سے لوگوں کو کافی پروپاویت کیا اس پر توقتہ میں ہوئے ساتھ میچوں میں انہوں نے ایک ہیٹریک کے ساتھ چونتیس بکٹ اپنے نام کر لیا اس کے بعد ان کا چیند جمعویق ٹیم کے لیے ہو گیا اس کے بعد اسٹیئرنگ کمیٹی کے انڈر نائنٹین کرکیٹ ٹورنمنٹ میں مکیس نے بیہار کا پرتنیتب کیا لیکن دربھاگ دیکھئے اس سمائے کے بعد بیہار میں کرکیٹ کی مانتہ ہی رد کر دی گئی جس کے بعد مکیس کو بنگال جانا پڑا لیکن جب وہ بنگال گئے تو انہوں نے پیچھے مڑ کر کبھی نہیں دیکھا مکیس کا پردرسن رنجی ٹروپی میں ساندار رہا انہوں نے دو سریج میں تیس بکٹ اپنے نام کر چین کرتاؤں کو چوننے پر مجبور کر دیا اس کے بعد مکیس کا چین بھارتی اے ٹیم میں ہوا جس میں انہوں نے پردارپن کرتے ہوئے چار دیباسی ٹیسٹ میچ میں پانچ بکٹ لے کر پوری سریج میں سبسٹ گندواجی کا چین کرتاؤں کو سوچنے پر مجبور کر دیا اس کے بعد ایرانی ٹروپی میں سیس بھارت کی اور سے کھیلتے ہوئے سوراشت کے خلاب بہترین ٹرنگ گندواجی کا پردرسن کرتے ہوئے چار بکٹ اپنے نام کر لیا جس کا پردرسن رہا ہوا کی مکیس کا چین دچنے پھرکا کے خلاب کھیلے جانے والے مقابلے میں ان کا سلیکشن ہو گیا ہے اس بھارتی یہ ٹیم میں بیہار کی طرف سے بلیواجی کی جمعباری عیسان کی سن کے پاس ہوگی تو وہیں بولنگ کی جمعباری مکیس کے پاس ہوگی یہ پہلی بار ہوگا جب بیہار کا دو کھلاڑی ایک ساتھ ٹیم انڈیا کے ساتھ کھیلتے ہوئے دکھائی دے گا بھارت اور دشنہ پھرکا کے ساتھ کھیلے جانے والے مقابلے میں یہ پہلا مقابلہ چھو اکٹوبر کو کھیلے جائے گا اس کے بعد دوسرا مقابلہ آٹھ اکٹوبر کو اور تیسرا مقابلہ گیارہ اکٹوبر کو کھیلے جائے گا ایسے میں ہم امید کرتے ہیں کہ مکیس کمار ان تینوں ہی مقابلوں میں کھیلے اور ایک بہترین پردرسن کرے اور اپنی گندواجی کا مسائرہ کرے جس سے کہ بھارتی ٹیم میں ان کا آگے کا پردرسن جاری رہ سکے